ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آج آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہی آنے جانے کے لیے لوگڈون میں ای پاس کی جورت پڑتا ہے آپ میرے ویڈیو کے انڈ تک بنے رہے ہیں آپ کو ایسٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ ای پاس کیسے طرح بنا جاتا ہے اور میرے اس سٹیپ کو دیکھتے ہوئے آپ بھی آسانی سے اپنے موائل پر ای پاس بنا سکتے ہیں چلی آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو انٹریئر موائل نمبر جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر اپنا موائل نمبر فیل کرنا پڑے گا آئیے ہم نمبر فیل کرتے ہیں نمبر جسے میں نے فیل کیا اور سمیٹ کریں گے یہاں پر اور سمیٹ کرنے کے بعد آگے پھر جائیں گے کونفرپینسن نمبر یہاں پر پھر وہی موائل نمبر آپ کو ڈالنا ہے وہی نمبر ڈال کر آپ کو پھر سمیٹ کرنا ہے چلیے ہم پھر سے سمیٹ کرتے ہیں یہاں پر اور پھر جس طرح آپ کو وہاں سمیٹ کیجئے گا اسی طرح پر اس کے پاس آگے ایک پیج کھولے گا یہاں پر انٹریور کیلٹ پاسورڈ یہاں پر پاسورڈ آپ کو ایک بنانا ہے جس میں ایک capital لیٹر ہوگا ایک small لیٹر ہوگا اور ایک نمبر ہوگا جس میں آپ کوئی بھی نمبر ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک ایڈ در ہونا ہوگا جس میں ایک سوائی جیڈ ایڈ آپ کو دیکھ رہا ہے اسی طرح آپ کو ایک پاسورڈ بنانا ہے انٹریور پاسورڈ میں ہم لوگ پاسورڈ بنایں گے یہاں پر xyz کچھ بھی اسطرہ دے گا ہم لوگ بنایں گے پاسورڈ بنانے کے بعد ہم لوگ پھر یہاں پر آئیں گے اور وہ ہی پاسورڈ ہم لوگ کو سیم ڈالنا جو پہلے پاسورڈ بنائے ہوئے تھے سمیٹ پر کلک کرنا ہے ہم لوگ کو پاسورڈ سکسٹر پل ہو چکا ہے پھر اسطرہ کاف فائل کھولے گا ہے وہی کپچے نمبر یہاں پر آپ کو نیچے ڈالنا پڑے گا چلی ہم ڈالتے ہیں اور لوگن کرتے ہیں لوگن پر جیسے بھی کلک کیجئے آپ کو پروفائل کھل جائے گا یہاں پر اب دیکھیں ہم لوگ پروفائل میں ہم لوگ اپنا ایک اس پرسنٹ ہم لوگ کام کر چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ اور بھی کام کرنا باقی ہے اب نیچے جو دیکھ رہے ہیں دو ریڈ کلر کا باکس دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ریڈ کلر کا باکس ہم کو دونوں فیل کرنا ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ کیسے کریں گے ہم لوگ اپنا یوزر پروفائل میں جائیں گے یوزر پروفائل میں جانے کے لیے ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کس جگہ پر جانا ہوگا یہاں سے آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں دیکھیں نیچے پر پروفائل ہے یہاں پر ہم لوگ پروفائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر پریشنل ڈیٹلز یہاں پر آپ کو پریشنل ڈیٹلز پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کیجئے گا آپ کو اس طرح کا آپ کو انٹرفیس دکھائے پڑے گا اور یہاں پر آپ کو جو نام ہے یہاں پر نام فیل کرنا ہوگا date of birth فیل کرنا ہوگا gender میں آپ کو male female کرنا ہوگا father's name ہے اس طرح کو فیل کرتے ہوئے آپ کو نیچے تک جانا ہے اور یہاں پر پھر ہو کے دبا دینا ہے ہو کے جس طرح دبائیے گا پھر اس طرح کا پروفائل سیکسپل اپلوڈ یہاں پر آپ کا پروفائل سیکسپل اپلوڈ ہو چکا ہے ہم لوگ ابھی 89% کام کر چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا id مطلق کوئی بھی ڈوکومنٹ سے وہ اپلوڈ کرنا ہوگا تو پھر ہم لوگ یہاں پر جائیں گے پروفائل پر یہاں پر اپلوڈ id یہاں پر اپلوڈ id ہے یہاں پر اپلوڈ id پر ہم لوگ کلک کریں گے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جیسے یہاں پر اپلوڈ id پر کلک کیجئے گا اس طرح کے انٹرفیس کھولے گا یہاں id type یہاں پر اپلوڈ id پر کلک کیجئے گا آپ کو جو بھی id ہے یہ اس طرح تو بھوٹر ایڈ کارڈ آدھار کارڈ پاسپورٹ پین کارڈ اس پر آپ کلک کیجئے گا جو بھی آپ کے پاس ہے اور کلک کرنے کے بعد چلی ہم آدھار کارڈ کے کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پین کارڈ id اپنا انٹر کر کے آپ کو آگے اور دکھاتے ہیں ہم اپنے پین کارڈ ڈی انٹر کر دیئے ہیں پھر آپ کو یہاں پر سیب کرنا ہے جیسے سیب کیجئے گا یہاں پر ریکوڈ اپلوڈ ہو چکا ہے ہم لوگ کا اور پھر یہاں پر روکے کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آگے نکلیں گے یہاں سے ہم لوگ یہاں پر ہینڈر پرچن کام ہم لوگ کر چکے ہیں چلیے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے پھر یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہے ہم لوگ آگے جا کر یہاں پر پرрьست پروفائل یہاں پر لکھائے ہم ہے پر glick کریں گے اور یہاں پر ہے apply for niin pass تو ہم لوگ جانا ہے apply for repent اپ یا پاس ہے لیکن ہم لوگ 蔡 twice ہم لوگọn quem apply کریں گے اپلائی کرنے کے لئے select آپ کو یہاں پر اپنے دیسٹک دینا ہوگا جو بھی آپ دیسٹک سے ہے بلوم کرتے ہیں وہ دیسٹک کا اپنام یہاں پر چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹائپ آف ای پاس ہے نا ٹائپ آف ای پاس تو یہاں پر آپ کو مطلب جھارکھنٹ سے باہر جانا ہے یا جھارکھنٹ کا اندر رہنا ہے تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جھارکھنٹ سے آنے والے ہیں گوئنگ آؤٹ ایٹ جھارکھنٹ سے باہر جانے والے ہیں اب کسی میں بھی آپ کلک کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ ہے یہاں جانا چاہتے ہیں ڈھانباد کے اندر رہنا چاہتے ہیں جلے سے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی بھی کلک کرتے ہیں چلیے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں آؤٹ آؤٹس ایٹ درëر ڈیسٹک بٹ ویت ھارکھنٹ یہاں پر ہم لوگ کلک کر کے آگے آگے کا پروس پر جائیں گے چلیے ہم لوگ یہاں پر چلتے ہیں آگے کی اور یہاں پر جیسے کلک کرنا ہے پھر going to outside ہم لوگ کلک کر چکے ہیں اب پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح ہوگے کرنے کے بعد اس طرح ایک انٹرفیس کھلے گا tap of e-pass ہم لوگ سارا چیز دے سکے ہیں current address آپ کو جو آدھار card pen card میں ہے وہ ہی آپ کو address یہاں fill کرنا ہے اسی طرح آپ کو سارا fill کرتے ہوئے آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں column بنا ہوئے ہوئے column میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس category آپ کو کیا کرنا ہے اسی طرح وہ کرنا ہے current address جو آپ کا ہے آدھار card pen card میں وہ ہی آپ کو address fill کرنا ہے اسی طرح fill کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں hinting address یہاں پر بھی ہم لوگ fill کریں گے جہاں پر جانے والے ہیں اور ہم لوگ آگے جا کے یہاں پر owner جو بھی آپ مطلب کس کام کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں اس کام کا وہاں پر category ڈالنا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر ہے یا نرٹس ہے کچھ بھی ہے کچھ الیکٹرسین ہے کچھ بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہوتل ہوتل میں وہ ایک چوز کرنا پڑے گا آپ کو چوز کر کے اس میں ہو کے دبانا ہوگا اور پھر یہاں سے ہم لوگ آپ دکھاتے ہیں step by step یہاں پر ہے کہ آپ جو select type of genre ہے اس میں آپ کو click کرنا ہے آپ کو جانے کے لیے آپ جائیں گے یا پھر visit or return آپ وہاں سے آئیں گے بھی تو وہاں پر آپ کو date fill کرنا ہوگا کہ کون سے date میں آپ جا رہے ہیں کون سے date میں آئیں گے وہ چیز آپ کو select کرنا ہوگا یہاں پر وہ select کر کے یہاں پر اوکے دبانا ہوگا اوکے دباتا ہے ہی ساراچی fill کرنے کے بعد date ہم choose کر لیتے ہیں ساراچی یہاں ہم سارا fill کر چکے ہیں یہاں time دینا ہوگا آپ تین بجے نکل رہے ہیں کتنا بجے نکل رہے ہیں وہاں سے کتنا بجے آپ return آئیے گا وہ time آپ دے دیجئے گا دے سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے آپ کو two wheeler four wheeler وہ کو کیسے choose کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں two wheeler four wheeler میں آپ select کیجئے گا وہاں پر جا کے آپ کو جو بھی گاڑی ہے two wheeler four wheeler میں آپ کو وہاں پر click کر کے submit کرنا ہوگا آپ کو نیچے جو آپ کو لکھا ہوا ہے vessel registration number no personal introduction application تو آپ کو یہاں پر جو اتنے لوگ ہیں آپ کو ایک لوگ ہے دو لوگ ہے اس میں کے بیچ میں آپ کو ڈال دینا ہے اور ہم لوگو vessel registration کے نمبر پر جانا ہوگا جو آپ کو گاڑی کے نمبر ہو گاڑی کے نمبر fill کرنا ہوگا یہاں پر اور جو یہاں direction جو دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر بلکل اس میں ہم کو سارے tick کرنا ہے ہم دیکھیں سارے tick کر چکے ہیں اس کے بعد اگریئے process یہاں پر ہم کو click کرنا ہے یہاں پر ہوگے دبا کر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ certificate for e-pass generate successfully میرا e-pass successful ہو چکا ہے چلی ہم یہاں پر ہو کے دباتے ہیں یہاں سب کو بتائیں گے کہ e-pass کس طرح download کیا جاتا ہے pdf آپ جو نیچے دیکھ رہے download e-pass یہاں پر click کرنا ہے آپ کو download e-pass جسے ہی click کیجئے آپ کو اس طرح interface دکھائے دے گا پھر یہاں پر save پر ہم لوگ click کریں گے جیسے پر یہاں پر save پر click کریں گے اس طرح کا بلکل آپ کو e-pass بن کے interface دیکھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو وہاں سننکھیا آپ کو وہاں سننکھیا بھی دیکھ رہا ہے جو بھی آپ ڈالے ہیں وہاں پر اس طرح آپ کو دکھائے پڑے گا online verified یہ ہم لوگ online verified کیے ہیں print بھی کر سکتے ہیں دیکھئے آپ کا یہ بلکل اس طرح بن کے تیار ہو گیا pdf اس طرح بنانے کے لئے میرے چینل کو subscribe کریں شیئرون لائک ہوگا 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 موسیقی